السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے ناظرین اکرام آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کل بیہت شادیوں میں مرغی زباہ کرتے وقت یہ رواد چل پڑا ہے کہ صرف پہلی مرغی پر بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کے بعد دوسری مرغیاں بغیر بسم اللہ کے ہی زباہ کرتے چلے جاتے ہیں تو کیا اس طرح پہلی مرغی کے ساتھ ساتھ دوسری مرغیاں بھی حلال ہوں گی یا نہیں تو اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے دو فتوے پیش کر رہا ہوں آپ سے گزارش یہ ہے کہ دونوں فتوے کو توجہ کے ساتھ میں سنیے گا اور اس کے بعد دوسرے کو بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا جنانچہ کسی نے جامعہ علوم اسلامی علمہ محمد یسوح بن نوری ٹاؤن سے سوال پوچھا کیا فرماتے ہیں مفتیان اقرام مسئلہ زیل کے بارے میں کہ آج کل فیکٹری میں رواج ہے کہ مرغی زباہ کرتے وقت صرف اول مرغی پر بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کے بعد اسی بسم اللہ سے دوسری مرغیہ زباہ کر دیتے ہیں تو کیا اس طرح بعد والی مرغیہ حلال ہوئی یا نہیں تو اس سلسلے میں جامعہ کی طرف سے ہی دیا گیا جواب بھی ملاحظہ فرمائیں سورت مسئولہ میں زباہ کی منجملہ شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہر جانور کو زباہ کرتے وقت اللہ کا نام یعنی بسم اللہ لیا جائے اگر زباہ کرتے وقت عمدن یعنی جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا تو اس صورت میں مذبوحہ جانور حلال نہیں ہوگا لہذا مذکورہ معاملے میں چونکہ صرف پہلی مرغی کو زباہ کرتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں بقیہ مرغیہ کو زباہ کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے بلکہ پہلی دفعہ پڑھی گئی بسم اللہ کو بقیہ مرگی ہو کے زباہ کے لئے کافی سمیتے ہیں تو شران پہلی مرگی جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہے صرف وہ حلال ہوگی بقیہ حلال نہیں ہوگی اب اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے دار العلوم دیوبند کا فتوہ بھی پیش کر رہا ہوں چنانچہ کسی سائل نے دار العلوم دیوبند سے بھی اسی طرح کا سوال کیا سوال جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سائل کا سوال ہے یہاں ایک کمپنی جو کہ تازہ کٹی ہوئی مرگی سپرائی کرتی ہے اس میں ایک عالم صاحب گئے تاکہ طریقہ زباہ دیکھ سکے مرگیہ کاٹنے والے سے پوچھا کیا تم ہر مرگی پر چھری پھیرتے وقت بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھتے ہو تو اس نے کہا ہمیں ایک گھنٹے میں ہزاروں مرگیہ کاٹنی ہوتی ہیں ہم کہا تک ایسا کریں اس لئے ہم تو شروع میں ہی پڑھ لیتے ہیں جبکہ اس کمپنی کی مرگیہ تقریباً ستر فیصد مسلمان استعمال کرتے ہیں عرض یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ بے شک مرگی کاٹتے وقت بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھا لیکن بائیں ہاتھ سے زباہ کرنا ممکن ہے تو اس سلسلے میں دار العلم دوبند نے دونوں سوالات کے جوابات دیا ہیں ملاحظہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرگی پر بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے ایک مرتبہ شروع میں پڑھ لینا کافی نہیں ہے نمبر دو اگر بائیں ہاتھ سے زباہ کرنے میں ہاتھ کی پوری طاقت لگ جائے تو زباہ جائز ہو جائے گا اس کا کھانا جائز ہوگا اگرچہ ایک سنت کا ترک لازم آئے گا واللہ تعالی علم دارالفتہ دارالعلوم دوبند تو ناظرین اکرام دونوں فتوہ کو سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا